اسلام علیکم ویورڈ میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ برڈ فارم ویورڈ ویورڈ آج ہمارا جو ہمارا ویلوگ ہے وہ ہے جاوہ کے بارے میں کافی دن کے بعد جاوہ کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور بڑی اہم ویڈیو ہے آج ہماری ویڈیو بڑی ہی اہم ہے ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں ہم آج آپ کو کیا دکھائیں گے دیکھیں بریڈنگ سیزن ہے بریڈ آپ کے پاس بھی آرہی ہوگی ہمارے پاس بھی بریڈ آرہی ہے تو میں آپ کو پہلے تو بریڈ دکھا رہتا ہوں تھوڑی سی تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو جائے یہ دیکھیں یہ بچے نکلے ہوئیں اس کے اندر نظر آرہے ہیں آپ کو یہ بیٹھے ہوئے تین بچے ہیں غلے بن اس میں دو ہیں یا تین ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کے عمر دیکھ رہے ہیں ان بچوں کی ٹھیک ہے اور اور یہ میں نے آپ کو صرف ان کا ایج فیکٹر بتا دیا کہ ایج ہمارے پاس اچھا اس سے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اب یہ ہے ہمارا آج کا اصل ٹاپک ٹھیک ہے نا جی یہ دیکھیں سٹاپ کرو تو بیوز یہ دیکھیں یہ اس وقت ہمارے پاس بریڈ نکلی ہوئے یہ ہیں کل ملا کے آڑ بچے اس میں شاید آپ کو گننے میں تھوڑی پریشانی ہو لیکن یہ میں گن چکا ہوں یہ یہ آڑ بچے ہیں اور اس میں دو ابھی انڈے بھی باقی ہیں یہ پیچھے کی طرف دو انڈے بھی ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ اس میں بتانے کی بات یہ ہے کہ آپ اس میں جگہ دیکھیں مٹھی کے اندر کتنی ہیں اور بچوں کا سائز ابھی آپ یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ جو بچوں کا سائز ہے نا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہ آگا ہے بچے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی یہ اس سائز میں بچے ہیں ٹھیک ہے یہ تین یہ نکل آئے اور تین یہ نکل آئے ٹھیک ہے اور دو ابھی اندر ہیں اس میں یہ دو یہ اور نکل آئے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ہی بریڈ ہے ایک ہی جوڑے کے بچے ہیں صحیح ہے تو یہ پاس اس ایک ہی جوڑے کے آڑ بچے نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس اگر اس طرح کا کوئی پیر ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کے ساتھ مزید یعنی کہ ور کرنا چاہ رہے ہیں بہتر تو آپ کو کیا کرنا ہے ابھی دیکھیں اس کے اندر مزید دو انڈے بھی ہیں ٹھیک ہے نظر آرہے ہیں انڈے اس میں سے ایک انڈہ خراب ہے اور ایک انڈہ میں نے چیک کیا ہے ابھی ایک انڈہ بھی ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مزید ابھی ہمیں امید ہے کہ ایک بچہ اور نکل آئے گا تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے یہ والا جوڑا ٹھیک ہے نا جی اب دیکھیں اگر ہم لگاتے ہیں اس کو کیج سیٹ اپ کے اندر تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اس جوڑے کو لگایا ہوا ہے چھوٹی ایوری کے اندر یعنی کہ تین بھائی ڈیڑھ بھائی تین کے خانے میں آپ نے لگایا ہوا آپ نے دو جوڑے تین جوڑے چھوڑے میں اب وہاں پہ ایسا جو جوڑا ہے نا اس کا آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں مطلب آپ کو اس جوڑے کے جو بھی بچے نکلیں گے نا ان بچوں کو آپ نے مارکنگ کر کے روکنا ہے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ اس میں آپ کے پاس ایک سے زیادہ جوڑے ہو نا ایسے اور ہوتے ہیں میرے پاس بھی ایک سے زیادہ جوڑے ہیں میرے پاس ابھی ایک اور جوڑا ہے اس میں چھے بچے نکالے ہوئے ٹھیک ہے تو اصل میں ان کو دکھانا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ شاہے قسم کا پرندہ ہے جاوہ بہت جلدی ڈسرب ہو جاتا ہے تو ہم بہت زیادہ دکھان نہیں سکتے آپ کو اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم نے اس طرح کی جو بھیڈین اپنی اس کو ہم نے ایک ایوری میں چھوڑ دیا ٹھیک ہے آپ کے پاس میل فیمیل آپ کوشش کریں کہ آپ ان کے میل فیمیل کنفرم رکھیں کہ بھائی یہ کس جوڑے گئے یہ کس جوڑے گئے اب جیسے اس کے پاس جو بھی فیمیل لکھ لی اور میرے پاس جو دوسرا جوڑا جس نے چھے بچے نکالے ہو اس کے پاس جو فیمیل لکھ لی وہ میں نے یوں سمجھ لے کہ الہذا کر لی مجھے پتا ہو کہ یہ چھے بچے اس کے ہیں یہ چھے بچے اس کے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے ایک کو پیلے رنگ کا رنگ ڈال دیا ایک کو لال رنگ کا رنگ ڈال دیا چھے بچوں کو جب وہ بڑے ہوں گا آپ کو پتہ دیں کتنے نہر ہیں کتنی مادیاں ہیں ان کو آپس میں پیلے اور لال رنگ والے جوڑے کو آپ نے آپس میں ان کا جوڑا بنانا ہے ٹھیک ہے ادھر سے پیلا لیں ادھر سے لال لیں یعنی کہ یہ تو میل ریڈ کا لے لیں یا سی میل ریڈ کی لے لیں اس طریقے سے کر کے صحیح ہے نا اب یہ جوڑے جو انس ہیں یہ آپ کے پاس بہترین بڑڈ لائن پڑیوز کر رہے ہیں مطلب یہ جب بڑے ہوں گے چھ سات مہینے آٹھ مہینے کے بعد جب آپ ان سے بریڈ لیں گے تو یہ بہترین بریڈ دیں گے صحیح ہے اب اسی سسٹم کو آپ مزید تھوڑا سا بڑا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دس پیر کی ایوری بنا رہے ہیں آپ کے پاس اب میرے پاس بھائی یہ آڑ بچے نکلے صحیح ہے نا اب یہ دو بریڈ کے اندر یہ جب بریڈ کرے گا تو میرے پاس دو جوڑے اس طرح کی بریڈ کر رہوں گے تو دس جوڑے پڑیوز کر کے دے جیں گے اب مجھے ان جوڑوں کو ایسی ایوریت میں لگانا ہے جس میں صرف اسی کا بڑڈ لائن ہو یہ ہوتا ہے طریقہ یوں سمجھنے لیں کہ یہ ٹھوڑا سا لانگ ٹرم ہے یہ اس میں ٹائم لگتا ہے آپ کو باقی بریڈ بھی آتی رہتی ہے اب اور اس طرح کی بریڈ بھی آپ کو ملتے رہے گے اس سے آپ نے اپنی برد یعنی کہ جو برد کی بلڈ لائن ہے اس بلڈ لائن کو آپ نے واش کرنا ایک طرح سے بہتر بننا ہے صاف کرنا اس میں ہی ہو جائے کہ آپ کے پاس بہترین بلڈ لائن کے بہترین بچے آ رہے ہوں گے اب کچھ تو ہوتے ہیں اس احتبار سے بلڈ لائن اچھی ہے یعنی کہ وہ بچے دادا نکال رہے ہیں صحیح ہے کچھ بلڈ لائن اس طرح کی اچھی ہوتی ہے میرے پاس اس طرح کی بھی پیر ہیں کہ جو سلور کے بچے نکالتے ہیں یعنی کہ وہ جوڑا بنا ہے وائٹ اور گری کا یعنی کہ میل گری کا ہے فی میل وائٹ کی ہے اس کے پاس بچے جو نکل رہے ہیں اس کے اندر بچے نکل رہے ہیں سلور کے اس میں بچے نکل رہے ہیں فون کے اس طرح کے جوڑے بھی ہیں اس جوڑوں کو آپ الیدہ اس میں رکھیں خانوں میں ٹھیک ہے نا یعنی کہ آپ کی بلڈ لائن اس ساتھ میں سیٹ ہوتی جائے چلی جائے کہ آپ نے کیفری لگائی وائٹ کی زادہ بچے جو نکالتی ہے یہ کیفری لگائی آپ نے ایسے جوڑوں کی جس کے اندر کلر بچے نکلتے ہیں اچھا کلر بچوں کا میں نے عام طور پر دیکھا ہے کلر بچے سپلٹ ہوتے ہو جاتا ہوگا ایسا کہ گری اور وائٹ اس کا جو پائٹ ہوتا ہے نا اس کو جب آپ وائٹ کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ سلور اور فون کے کلر کے بچے نکلتے ہیں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا شاید دکھایا تھا کہ جسے دیکھیں یہ والا مرپس پیس بیٹھا ہوا کونے پر وائٹ کے ساتھ یہ پائٹ ہے یعنی کہ نہ سلور ہے یہ پورا نہ یہ گری ہے اور نہ یہ وائٹ ہے اب یہ اس طرح کو جو برڈ ہوتا ہے نا یہ برڈ آپ کے پاس رنگ برنگ کے بچے دے گا آپ کو اس کی ایک ایوری علیدہ سے لگانی ہے میرے پاس اس طرح کے لگے میں میں انشاءاللہ آگے جا کے میرا ایک کوشش ہے کہ میں اپنی ایوریز کو اس طرح علیدہ کروں جو سلور اور میرے پاس فون ہے ان کو تو میں کیجز میں لگاؤں ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے ہمارے وائٹ پائٹ اور گری ہے اس کو میری کوشش ہوگی کہ میں کم سے کم پائٹ کو اور وائٹ کو ان کی میں جو میرے پاس دو ایورییں بھی خالی ہو رہی ہیں انشاءاللہ اس کے اندر میں وائٹ اور گری کو اس کو میں آگے لگاؤں تاکہ ان سے مجھے اچھی پروڈیکشن مل سکے صحیح ہے ہم کلر ہی علیدہ کر دیں گے یہ ہماری مکس صحیح چل رہی ہے یہاں پر بچے اچھے نکل رہے ہیں اب جو مکس نکل آئے یہ دیکھیں کہ بیٹھے میں زیادہ تر یہ بچے پائٹ کے ہیں اس کے اندر ان کو ہم علیدہ وائٹ کو لگائیں گے اور گری کو لگائیں گے تو یہ زبردست کمبینیشن بن جائے گا ٹھیک ہے تو ویوز یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ اچھا اس کے بارے میں تھوڑا سا میں اور بتلا دوں کہ اس کے لئے دیکھیں مٹکی بھی آپ کو اچھی رکھنے اور میں نے جس سائز کے بچے شروع میں آپ کو دکھائے تھے جو ہم نے دکھائے تھے تھوڑے بڑے بچے اس سائز کے ہونے سے پہلے پہلے آپ مٹکی کی گھانس وغیرہ کم کریں اگر آپ کے بعد بچے زیادہ نکلے میں تو آپ نیچے سے مٹکی کی گھانس نکال لیں گھانس جتنی کم ہو جائے گی اتنا اندر سپیس بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اور میں نے ویسے بھی فیشر کی مٹکی لگائی ہوئے میرے پاس چھوٹی مٹکیں بھی لگیں یہ دیکھیں یہ مٹکی لگی ہوئی ہے اس کے اندر ہمارے پاس نکلے میں ہیں یہ سات انٹے دیئے ہیں ٹھیک ہے نا جی اب اس میں پتا کیا ہے اب جب یہ اس میں سے بچے نکلتے ہیں مجھے لگیا کہ ہاں یار یہ جوڑا ہمارے پاس اچھا ہی ہو کر رہا ہے اب میں یا تو یہ کروں گا کہ میں یہاں پر ایک مٹکی جیسی بریڈ مکمل ہوگی اس مٹکی کو اتار کے میں یہاں پر لگا دوں گا گھانس واز ڈال کے فیشر کی مٹکی ٹھیک ہے یا پھر اب جیسے یہ بریڈ آ رہی ہے اب تو مجبور ہی ہے اس کو میں بھی چینج نہیں نہ کر سکتا تو میں اس میں کیا کروں گا میں جیسی بچے نکلیں گے بچے تھوڑے چھوٹے ہوں گے میں ان کی گھانس کو کم کر دوں گا اور گھانس کو ایسے بڑھا دوں گا چاروں طرف سے یعنی کہ ان کو تھنڈ بھی نہ لگے اور ان کو اندر جگہ زیادہ مل جائے تاکہ وہ پانچ چھے بچے اس کے اندر آرام سے پل سکیں ٹھیک ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو آپ کی بریڈ اچھی آئے گی اور سوفٹ فوڈ کا بھائی یہ دیکھ لو میں نے اس کی تجربہ کیا ہے اور یہ تجربہ کسی اپتالا کامیاب ہے میں نے تین جگہ پر سوفٹ فوڈ رکھا ہوا ہے پانی کے گرد تینوں طرف میں نے سوفٹ فوڈ رکھ دیا یہ دیکھیں وہ بری ٹری میں رکھا ہوا ہے اور یہ دو چھوٹی ٹری میں رکھا ہوا ہے اور یہ ایکسپیرینس میں نے کیا ہے مجھے اپتالا جو فرق محسوس ہو رہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا فرق رہا ہے جب یہ چیزیں کی ہیں اس کے بعد سے میرے پاس پٹھے اس طرح سوست نہیں ہو رہے اس طرح نہیں مر رہے جیسے پہلے مر رہے تھے کیونکہ یہ دو پوائنٹس میں نے آپ کو ریس کرے تھے کبھی میں نے پٹھے کی بتایا تھا کہ پٹھا مر رہا ہے اس میں کہ یا تو سردی سے مر رہا ہے یا دوسرا پوائنٹ ہے سوفٹ فوڈ اس کو کم مل رہا ہے تو بھائی ہم نے سوفٹ فوڈ بڑھایا ہیٹر ہمارے پاس پہلے سے لگا ہوا تھا ہیٹر کے اوپر میں نے بتایا بھی آپ کو ہم نے ٹمپریچر ٹمپریچر اور نمی ان چیزوں کو خیال رکھا تو کچھ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اصل میں دیکھیں جو ڈاک تھا انشاءاللہ نیس ویلوگ میں پھر ملیں گے آپ سے ابھی کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ